قرآن پاک یہ ایک آیت اور ایک ایک صورت سے محبت جنت کے داخل کی زمانت اس پر بطور دلیل وہ سیر بخاری کی مسور حدیث اور کیجئے سیدنا آنس رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کی راوی فرماتے ہیں کہ مسجد قبع جو مدینہ طیبہ کی معروف مساجر میں سے مسجد حرام مسجد نبعی اور مسجد اقصا اس کے بعد جس کی فضیلت ہے وہ مسجد قبع ہے مدینہ پاک میں یہ دوسری مسجد جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے یعنی مدینہ پاک میں اپنی رہائش سے وضو کرتا ہے اور مسجد قبع میں آتا ہے اور وہاں آکے نماز پڑھتا ہے دو رقعات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمر کا ثواب یہ شرف ہے اس مسجد اس مسجد کے اندر کا امام انصار صحابہ میں سے ایک شرف سینہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ عادت کہ ہر نماز کی ہر رکھ جب بھی وہ جاری نماز پڑھاتا مغرب کی ہوتی شاک کی تو سورة الفاتحہ کے بعد سورة اخلاص کی وہ تلاوت کرتا ہے سورة الفاتحہ جو ہی مکمل ہوتی اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر جہاں سے وہ چاہتا تلاوت کرتا ہے تو صحابہ اکرام نے اس سے کہا اس کے مقتدیوں یا تو سورة الاخلاص پر ہی کفائد کسی کو کافی سمجھ تو سورة الفاتحہ پڑھتا ہے اس کے بعد اس سورت کو پڑھ اور رکوع میں چلا پھر آگے تو اور جگہ سے کہیں سے تلاوت کر یا پھر اس کی تلاوت چھوڑ دے اور جہاں سے تو جی آسان لگے اس کی تلاوت کر جہاں سے تو چاہے لیکن تیرا یہ عجیب انداز ہے کہ ہر نماز کی ہر رکھ میں تو تلاوت شروع کرتا ہے سورة الاخلاص پھر آگے اور سورت بھی پڑھتا ہے اور کئی چکرات وہ انصاری شعبی وہ امام بولا کہ میں نے ایسے ہی کرنا میں سورت کی تلاوت ہر رکھ میں یہ جانی رکھوں گا یہ کرو اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے امام بنائے رکھ اور اگر آپ یہ پسند نہیں ہے میرا ایسے تلاوت کرنا ایسے نماز پڑھانا تو آپ اپنا امام بدل کسی اور کو امام پڑھانا انصار صاحبہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سب میں سے یہ بہتر ہے صحب تقویہ نیک شخص ہے نماز یہی پڑھا امامت کے لائق یہی ہے امامت یہی کرتا ہے لیکن جس طرح یہ قرآت کرتا ہے اس روش کو اس روایت کو اس انداز کو جو آپ نے امام مقرر کیا یا جو ہمارا امام ہے اس کی یہ عادت ہے یہ طریقہ ہے آپ اس کو سمجھا نبی علیہ السلام نے اسے پھلایا اور اس نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کہیں سے بھی قرآن پاک ہی تلاوت کر لیا آپ کے مقتدی آپ پر اتراز کر رہے ہیں آپ کہیں اور سے پڑھ انصاری صحابی کہنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت صلود اخلاص سے محبت اور یہی وہ صورت جس کے بارے نبی علیہ السلام رمایا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے ایک سلس کا یعنی دس پارے قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب دے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کی ذات کا تعارو اس صورت میں دو صفات اللہ کی ایسی ہیں جو ہر صفت کے ساتھ ملتی ہے ہر صفت میں وہ داخل اور شامل کل ہو اللہ احد اللہ السمد السمد اور علاہ کہ ہر وہ صفت میں ایکیلہ ہے اور ہر صفت میں وہ بینیات یہ تمام صفات کے ساتھ جوڑی ہوئی دو صفت تو یہ دو صفات کی بھرکات کہ صورت کو یہ عزاد یا یہ شرب یہ عزت اور وقار نصیب ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صورت کے ساتھ محبت ہے میں اس لئے تلاوت کرتا ہوں اور اپنی تلاوت کا اپنی نماز کی قرآن کا آغاز اس صورت کے ساتھ کرتا صورت کو پڑھتا ہوں پھر کہیں کہ جہاں سے توفیق بخش اللہ وہاں سے تلاوت کر دے آپ نے فرمایا حبو کا یاہا ادخل اقل چھن میرے پیارے اپنی اس روایت کو اپنی اس انداز کو جاری رکھ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے